منتری بیجنگر راو سے سنجھ جہاں جی سے کہ ان کو پارٹی کی سدستہ گرہن کرائیں مانیہ بیجنگر چوہزری صاحب، مانیہ بیجنگر چوہزری صاحب، مانیہ جہاں صاحب جو راج صفحہ سدستہ ہیں اور ہمارے یہ ڈی او کے ہمارے ادھیاکش یہوں نے مجھے جوائن کرایا اور ہمارے ممبریشیپ دینے کا کام کیا ہمارے بغلوے سمرزل جی بیٹھے ہیں جو ہمارے پارٹی کے جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں اب تو یہاں شامل ہو گئے جوائن کر لیا رلیتہ ترکی جی ہے جو مہلہ کی ہمارے زلہ کی ادھیاکش ہیں مہلہ پر کوشت کی سغیر صاحب مانیوٹی پر کوشت کے زلہ کی ہمارے ادھیاکش ہیں یہاں پر ہمارے بڑے سمانت، ہمارے بھائی اور بہت ہی عزیز دوست شادللہ صاحب جو چیئرمین صاحب ہیں وقبود جناب خالی صاحب جو مانیہ ملسی صاحب ہیں ہمارے عبدالغنی صاحب ہیں ہماری چمپئی کشکو جی ہے جو للیتہ ترکی جی ہے اور بلو سا جی جو ہمارے پردھان مہا سچیف زلہ کے ہیں رہے ہیں ہیں نہیں اب تو یہاں کی صدر ستا مہا سچیف تھے ہاں تھے مہا سچیف نہیں پردھان مہا سچیف تھے تو اس طرح کے بہت سارے لوگ پدادکاری ہیں جو راج کے بھی پدادکاری تھے اور زلہ کے پدادکاری ہیں تقریباً ایسے پینتھالیس لوگ ہیں اس کے علاوہ اور لوگ بھی جو راجتہ جنتہ دل کے ممبر تھے وہ بھی کافی درجنوں جوان کر رہے ہیں آج اور میں نے یہ فیصلہ میں نے کیوں لیا یہ فیصلہ اس لیے لیا کہ جب کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی شخص بیتیگت روپ میں یا کوئی بھی پارٹی جب جنگنہ کراتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جنگنہ کے بعد جس کی جتنی بھاگے داری ہوگی اس کو اتنا حصہ ملے گا لیکن یہ بتا کر پورے بیہار کے سبھی ذات برادری یا دھرم کے لوگوں کی بات آگئی کہ کس کے آبادی کتنی ہے اس کے باوجود بھی راجتہ جنتہ دل نے چھبیس سٹھ میں دو سٹھ دینے کا کام کیا عقلیت کو خاص طور پر مسلم سماج کے لوگوں کو دو سٹھ دیا اٹھارہ فیصدی یعنی اٹھارہ پرتیشت ووٹ ہے مسلمانوں کا بیہار راجی میں تو اس کو دو سٹھ اور آپ ہی جنگنہ کراتے ہیں اور آپ ہی کم سے کم چھے سٹھ بننی چاہیے تھی آپ نے دو دینے کا کام کیا اور اٹھارہ پرسنٹ جو مسلمان ہے اس کا نبی پرتیشت ووٹ راجت کو ملتا ہے ملتا تھا عادت بننے میں ذراواق لگے گا تو ملتا تھا لیکن اس کے باوجود دو سٹھ ملی اور جس کا ڈیر پرسنٹ ووٹ ہے اس کو تین سٹھ ملی یعنی چھبیس میں اس کو تین سٹھ دی گئی اور اٹھارہ پرسنٹ والے کو دو سٹھ دی گئی تو یہ حق تلفی ہے یہ حق مارنا ہے یہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے جس کی حق تلفی ہوتی ہے جس کی حق ماری جاتی ہے کسی کو کبھی برداشت نہیں کرنا چاہیے اپنے حق کی رکشہ آپ نہیں کریں گے اپنے رکھ کی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ مضبوطی سے زندہ نہیں رہ سکتے مجھے یہ حساس ہوا کہ یہ بہت غلط کام ہے مانیہ لالو جی سے میں نے بات کیا لیکن انہوں نے بھی میری بات کو ہلکے میں لیا سٹھ پڑھانے کا کام نہیں کیا تو میں نے فیصلہ لے لیا کہ جب اٹھارہ فیصدی اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں ایک بات آگئی ہے کہ یہ جائے گا کہاں اس کے پاس اپائے کیا ہے یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ وہ کہاں جائے گا وہ جائے گا کہاں وہ پتا چل جائے گا کہ وہ کہاں جائے گا اور آج ہم خوش ہیں کہ میرے اور ہمارے سبھی جتنے بھی ساتھی ہیں سب کے اس فیصلے سے آج کا نوجوان آج کا جوان اتنا اتصاہیت ہے یہ دیو ایک تو ریڈیشن سے دوسرا ہمارے ہم سبوں کے اس فیصلے سے کہ ہم مانیہ نیتی جی جو جو مکھ منتری ہیں ان کے ساتھ اور اس پارٹی کے ساتھ جی ڈیو کے ساتھ یہ جوانی ہو رہی ہے اس سے وہ بہت خوش ہے خوش ہونے کی وجہ خوش ہونے کی وجہ بھی جاننا چاہیے خوش ہونے کی وجہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھاچپا کے ساتھ ہیں بھاچپا کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی انہوں نے جو دھروہر ہے اقلیتوں کے دھروہر کہہ خانقہ ہو امارہ شریعہ ہو یا الگ لخانقہ ہو جس کو انہوں نے آگے بڑھانے کا کام کیا اور کافی پیسے دے کر اس کو مضبوط بھون بڑھانے کا کام کیا جو مسلمانوں کی پہچان ہے ساتھ ساتھ الکریم یونیورسٹی زیادہ کا کام کیا جو اقلیت کی یونیورسٹی ہے جس میں پچاس پرتیشت مسلم بچے کسی ٹیزر رہے گی اور پچاس پرتیشت دوسرے لوگوں کا ایڈمیشن ہوگا تو ایک بری چیز شکشاہ کی چھتر میں بھی انہوں نے یہ سوچا اسی مانچن کے علاقے میں کہ شکشاہ کے بغیر کبھی نہ انسان اشور کو پہچان سکتا ہے نہ اپنے کو پہچان سکتا ہے نہ دنیا کو چلانا سیکھ سکتا ہے اس چیز کو دیا مانیہ مخمنتری جی نے جس کے لئے ان کو بہت برابر میں مبارک بات دیتا ہوں اور ان سے پربھاویت ہوں کہ وہاں رہا تو کیا ملا اور وہ یہاں نہیں رہا تو کیا ملا تو انہی سب وجہوں سے ہم نے اور بات ہوئی مانیہ مخمنتری جی سے بھی مانیہ عویجہ چوزری جی مانیہ مانتری ہے وہ بھی موجود تھے ارشاد اللہ صاحب بھی موجود تھے تو یہ ساری بات چک ہوئی تو ہم نے فیصلہ لیا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ جو نبے پرتیشت ادھر دیتا تھا وہ نبے پرتیشت جدیو کی طرف ووٹ دے گا اور آگے بھی عشور ان کو مضبوط رکھے صحت مند رکھے لمبی عمر دے تاکہ وہ پردیش کی خدمت کرتے رہے جس طرح سے انہوں نے سرک بنانے کا کام بجلی کے معاملے میں ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ لارٹین میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی ٹل نہیں ملتا تھا تو ممبتی جلاتے تھے آج اس کی آوشتہ نہیں ہوتی ہے آج بجلی ہے آپ ہمارے معنیہ ارجا منطری جی بھی یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو بھی دھندوات دیتا ہوں کہ بجلی کے چھتر میں بہت کام کیا سرکوں کے معاملے میں بہت کام ہوا یہ کامنیکیشن یہ روشن بجلی کے بغیر کچھ بھی نہیں چل سکتا ہے جنرل کام بھی جو معنیہ نتیج جی کے نرطت میں ہوا مکمتری کال میں وہ ایسا کام میں نے نہیں دکھا کہ پہلے ہوا اس لیے بار بار بزائی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ سب لوگ مل جن کر اس پارٹی کو آگے برہنے کا کام کریں گے تاکہ اکیلے دم پر جی ڈی یو اپنی سرکار بنا سکے مضبوطی کے ساتھ یہ ہماری کوشش ہوگی اور جب لگ گیا ہوں میری عادت ہے بہت لوگ جانتے ہیں کہ میں بڑا زیدی ہوں میں ٹھان لیتا ہوں تو ٹھان لیتا ہوں بارہ برس تک میں نے مقدمہ لڑا تب میں کٹیہار میڈیکل کالج کھرا ہوا لوگ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن کھرا کر کے چھوڑا میری اچھا تھی کہ میڈیکل کالج کھولو اشور نے دے دیا میری اچھا تھی کہ یونیورسٹی بنے اس شطر میں اشور نے دے دیا میری اچھا تھی کہ ایمٹی ونو وہ بن گیا اب جو بھی ہوگا وہ بونس ہوگا میری کوئی بہت اچھا نہیں ہے میری خدمت کرنے کی اچھا ہے بہار میں جی ڈیو کے ساتھ مانی امک منتری جی کے ساتھ ادیت جی کے ساتھ سب لوگوں کے صحیحوں سے ان کے امبریلہ کے نیچے میں کام کروں یہ میرا بہت ہی سوا بھاگ ہوگا بہت بہت دھنواد کلاس اور میڈیا بندیوں کو بھی بہت بہت دھنواد جو منچ پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں پیچھے کھرے ہیں سب کی عزت اتنی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی میں ادھر بیٹھتا ہوں آپ ادھر بیٹھتے ہو کبھی ہم ادھر بیٹھتے ہیں آپ ادھر بیٹھتے ہو ایک پرمپرا ہے کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا سب کی عزت برابر ہے میں یہ مانتا ہوں انہی شبدوں کے ساتھ پھر آپ لوگوں کا دھنواد دیتے ہوئے اور جیڈیوں کے سبھی لیڈران اور ادھر جی کا مانی مکمتری جی کا سواگت کرتے ہوئے دھنواد دیتے ہوئے آپ سبوں کو دھنواد دیتے ہوئے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ